آج ہم بڑے امیزنگ ٹوپنگ پہ بات کریں گے انڈین عوام اور پاکستانی عوام کے بارے میں جی ہاں بڑا انٹرسٹنگ انڈ امیزنگ ٹوپک ہے مجھے ٹائم ملا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے حوالے سے بات کرتا رہا ہوں ایزا پاکستانی میں پھر بھی انڈین فلاگ لگاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے ایجوکیٹیڈ پرسن جو ہے وہ اس کمیونٹی میں بیٹھنا چاہتا ہے یا اس کلچر اور اس سوسائیٹی میں بیٹھنا چاہتا ہے جو کہ اچھے سے ڈیولپ ہو رہی ہو جو کہ آپ کو آپ کی رنگ اور آپ کی نسل کو اپناتے ہوئے آپ کو ایکسپٹ کرے اور آپ کی باتوں کو سمجھے اب بہت سارے لوگ پاکستانی ہوتے ہوئے بھی پاکستانی کمیونٹی میں نہیں بیٹھتے ہیں پاکستانی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ سب سے پہلے نہ بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے اور نہ ہی اس بات پر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گالیاں دینے لگتے ہیں حال یہ ہے کہ ہر پاکستانی جب باہر کی کنٹری میں آتا ہے تو خود کو پاکستانی کہنے سے شرم آتا ہے حال یہ ہے کہ اگر ایک پاکستانی اپنا بزنس سٹیبل کرتا ہے جیسے پیٹرول پمپ لیتا ہے جیسے کہ ٹرکنگ کا بزنس کرتا ہے جیسے کہ کوئی پیزا شاپ کھولتا ہے جیسے کہ کوئی لانری شاپ کھولتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ یار میں پاکستانی ہائر نہیں کروں گا حال یہ ہے کہ پوری دبائی میں most of the big business are captured by انڈین پیپل because انڈین پیپل بہت زیادہ honest ہوتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں understand کرتے ہیں اور logic کو سمجھتے ہیں اور اب بہت سارے انڈین لوگ ایسے ہیں جو کہ اب یہ پنڈت اور یہ ملاؤں کے چکر سے باہر آ کے اپنے آپ کو گروم کریں جبکہ ہماری پاکستانی عوام آج بھی وہیں کی وہیں بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے اپنے آپ اور اسی زد کو اپنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا پاکستان سے پچاس سال آگے ہے جو technology پوری دنیا میں ختم ہو جاتی ہے یا apps ختم ہو جاتی ہیں وہ پاکستان پندرہ سال کے بعد جو ہے وہ introduce کرتا ہے تو اس لیے میرے بھائیو اگر ہم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں اور وقت کے ساتھ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی education کو نہیں improve کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں آج بھی حالات یہ ہو رہے ہیں کہ ہم سے ازاد ہوا ہوا country جس کا نام ہے بنگلہ دیس وہ GDP میں ہم سے آگے ہے آج بھی ہمارے ہمسائے country جو کہ صرف اور صرف کچھ ہی سالوں میں جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین اور دنیا کو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام ہے چائنہ اور دنیا کا ایک amazing train country جو کہ پاکستان سے کسی time پہ کرزہ لینے آیا تھا جی ہاں میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں 1978 میں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس education اور کوئی بھی research topic کیلئے time نہیں ہے کیونکہ آج کل ہماری پاکستانی عوام صرف اور صرف اسی مسئلے پہ رکی ہوئی ہے کہ ہمارا size کتنا ہے ہماری timing کتنی ہے آپ کا کھڑا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جریان اختلام اور لکوریا کی بیماری اس پہ ویڈیو بن رہی ہیں ایک woman اگر نکاب بنا کے صرف یہ بات کر دیتی ہے کہ آپ کی sex drive کتنی ہے اور اسلام میں sex کو اس طرح کیا جاتا ہے پیچھے سے کرنا حلال ہے یا حرام ہے آگے سے کرنا حلال ہے یا حرام ہے کتنا اندر ڈالنا ہے کتنا باہر ڈالنا ہے اگر یہ بات وہ نکاب بھی پہن کے کرتی ہے تو اس پہ لاکو ویوز آ جاتے ہیں اس کی ویڈیو ملین میں جاتی ہے اور اس کی نیچے لکھا ہوتا ہے واہ بہن آپ نے کیا بات کر دی واہ بہت کمال کی بات ہے بڑے معذرت کے ساتھ کتنے پاکستانی یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف knowledge, information, science, technology اور اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی بزنس کرنے کی یا آپ کو اپنا country چھوڑ کے آگے جا کے عالی تعلیم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو بڑے معذرت کے ساتھ صرف اور صرف آپ کے پاس دو سے چار نام ہوگے یا زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ اور اگر چھبیس کروڑ عوام میں آپ کے پاس صرف اور صرف بیس کروڑ صوری صرف بیس ایسے لوگ ہیں جو کہ information پہ بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس بیس کروڑ عوام میں کم سے کم بھی دس ہزار ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ ولگر باتیں کر رہے ہیں جو کہ funny ویڈیوز بنا رہے ہیں ممز بنا رہے ہیں اور بلکل لرزا دینے والی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اب نکاہ پہن کے یہ بتانے کے ٹائم کسے بڑھایا جاتا ہے اور آپ کو یہ بتانے کے شادی کی پہلی رات کو کیسے کرنا ہے کون کون سی چیزیں کھا کے آپ کی ٹائمنگ بڑھ سکتی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی اور مجھے بالکل بھی یہ فخر نہیں ہوتا بتاتے ہوئے کہ میں کس قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور میری قوم کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ باپ بیٹی کو بیچ رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے اگر پیسہ سب کچھ نہیں ہے تو کیوں باپ جا کے اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں کیوں آج کل بہنیں ٹک ٹوک پہ بیٹھ کر اپنے کپڑے اتارنے کے لئے تیار ہیں صرف ایک شیر مار دو ایک شیر مار دو کی خاطر تو بھائی باتیں سچ ہیں مگر صرف انہی لوگوں کو سمجھ آئیں گی جو ریالیٹی کو سمجھ سکتے ہیں اور پلیس کمنٹ میں سلوٹ ضرور لکھیں گے دینا جانتے ہیں وہ شکر الحمدللہ دوسرے کنٹریز میں جائیں گے میند کریں گے بزنس کریں گے پڑھیں گے اور پھر لوگوں کو ہیلپ کریں گے اور لوگوں کی زندگیوں کو چینج کریں گے وہ چاہے ضروری نہیں ہیں وہ زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں ریلیجیس میں گزار رہے ہیں لیبریل میں گزار رہے ہیں بٹھ وہ ہیمینیٹی کو جانتے ہیں ہیمینیٹی کو سلام کرتے ہیں ہمانیٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں that is most valuable thing for me thank you so much